فرسٹ اوپول عید مبارک ٹو آل دی مسلمز آل آور دی ورڈ تو بڑھتے ہیں آج کی اپ ڈیٹس کی طرف تو آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے یو یو ہنی سنگھ کی طرف سے تو یو یو ہنی سنگھ کا جو ٹریک آنے والا تھا بیلو تو آگ اس کے بارے میں آج انہوں نے انسٹاگرام پوسٹ میں بات کری ہے اور انہوں نے کچھ ہیوں لے کہا تھا ہلی زنگ بیلو تو آگ فرسٹ اوفیشل پوسٹر ٹومارو ایڈ 4 پی ایم تو آج ہی آپ کو ان کے ٹریک بیلو تو آگ کا پوسٹر شام کو چار بجے دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج ٹریک کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں تو اگر وہ ٹریک کی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں آج تو کل کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے یانگ سٹنرز کی طرف سے تو یانگ سٹنرز کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے اور ٹویٹ میں کچھ ہوں لکھا ہوا تھا نیو میوزک آن عید تو آپ کو اسی عید کے اوپر ان کا ایک ٹر ٹریک بیلو تو یہاں پہ آپ دیکھیں سکتی ہو کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ٹویٹ ٹویٹ کا اپنا بیسٹ ورس سے ریکارڈ کر لیا ہے اور لاسٹ میں جو انہوں نے ایک ہیش ٹریک مہا رہا ہے ہیش ٹریک خانہ بدوش جو ہے امیر خان یعنی کہ جھوکے کی ای پی کا نیم ہے اور اس ای پی کے کچھ ٹریک پہلے یوٹیوب پہ آ چکے ہیں اور اس سے یہ ہنٹ ملتا ہے کہ یہ جو ٹریک آنے والا یانگ سنز کا یہ جھوکے کی ای پی خانہ بدوش کا ہی ٹ دوں گا تو نیکسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے ڈیوائن کی طرف سے تو ڈیوائن نے آج پوسٹ لگایا انسٹاگرام پہ اور اس کے کیپچن میں انہوں نے کچھ ہوں لکھا ہوا تھا دس گانے اس بار کس کو فیچر کریں آلبم ٹیک کرو تو اسے یہ تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ڈیوائن کی جو آلبم آنے والی ہے اس میں دس گانے ہونے والے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ پوچھا ہے کہ آپ کس کے ساتھ چاہتے ہو کہ میں کولیب کروں آپ مجھے نیچے بتا سکتے ہو ٹیک کر کے اور کافی زی دہ لوگوں نے بولا ہے کہ رفتار ایکس ڈیوائن چاہیے تو آپ بھی انسٹاگرام پہ جا کے کمنٹ کر سکتے ہو جس آرٹس کے ساتھ بھی چاہتے ہو آپ وہاں پہ ٹیگ مار سکتے ہو تو نیکسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے رنویر پاجی کی طرف سے تو رنویر پاجی نے آج انسٹاگرام پہ ایک سٹوری لگائی ہے جس میں انہوں نے کچھ ہوں لکھا ہوا تھا اوفیشل بھگت ایکس رنویر پاجی سون تو آپ کو اوفیشل بھگت اور رنویر پاجی کا کولیب سونگ بہت ہی جل دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کولیب آپ کو اسی منت میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو جیسی کولیب سونگ آئے گا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا تو نیکسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے کنگ کی طرف سے تو کنگ کا جو ٹریک آؤٹ ہونے والا تھا جو کہ ڈیلے ہو گیا تھا مافیا وہ ٹریک کلی یوٹیوب پہ آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک اکسپلک ٹریک ہے آپ سننا چاہو تو جا کے سن سکتے ہو دھیان سے سننا یہ � ٹریک لنک آپ کو انیچے ڈسکرپچن میں مل جائے گا لیکن اس ٹریک کو لے کے ایک کانٹروورسی کھڑی ہوگی ہے اس ٹریک میں کچھ لائنز ہیں جو کہ ہیں ایمزی بیلا کے لیے سبلیمنل لائنز ہیں لیکن انہوں نے نام نہیں لیا ایمزی بیلا کا اور بیلا نے اس کے اوپر بات کری ہے اور بیلا نے کچھوں لکھا ہوا تھا مجھے ڈس کرنا آتا ہے بہت بار کیا ہے بہتوں کو کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ چیزیں بتائی ہیں اپنی ہی پرسنل لائف کے بارے میں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایٹ ونٹی ون ہے اور ان کے سیونٹی پلس ٹریکس یوٹیو پہ اوپر پڑے ہیں اور ٹونٹی پلس کلیبز ہیں اور ٹو ہنڈرڈ پلس ایسے ٹریکس ہیں جن کی انہوں نے مکسنگ ماسٹرنگ کری ہے اور ان کی بیٹ انہوں نے پرڈیوز کری ہے اس کے بعد بھی انہوں نے پرسنل بات کری ہے اگر آپ سٹوری پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو لیکن لاسٹ میں انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کری ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نیکس ٹائم ڈس کرو تو نام ضرور لینا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنگ نے کس کے لیے ایڈ کری ہیں یہ لائنز آپ ٹریک جا کے سن لینا اور مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا لیکن اس کے بعد کنگ نے بھی ایک سٹوری لگائی ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو لائنز میں نے ایڈ کری ہیں سبلیمنل لائنز یہ کسی کو ڈس نہیں کیا گیا بلکہ میری پرسنل لائف سے ریلیٹیڈ ہیں اگر آپ سٹوری پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو تو یار میں سٹوری اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ سٹوری کمپلیٹ مت پڑھا کرو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ وہی بتا دیا کرو تو آپ کا کیا کہنا اس چیز کے اوپر آپ مجھے نیچے بتا سکتے ہو کہ نیکس ٹائم سٹوری کمپلیٹ ریڈ کی جائے یا پھر آپ کو امپورٹنٹ اپڈیٹ دی جائیں تو آپ مجھے نیچے یار ضرور بتا دینا تو نیکسٹ اپڈیٹ آ رہی تھی مجھے اس ٹائم سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی حجس کا جو برس ہے وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا لیکن فادی نے تو بھائی کیلی کیا اور ایک ڈس ٹریک ہے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید سولو ٹریک ہو یا پھر کمیشل وائب کا ٹریک ہو لیکن یہ ایک ڈس ٹریک ہے اور فادی نے ڈس کیا سیویج کو سبلیمینل ہے انہوں نے کچھ ریفرنس مارے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ سیویج کے لیے یہ ٹریک ہے ڈس ہے اور ٹریک آپ جا کے سن سکت تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے 47 کی طرف سے تو 47 نے آج ایک سٹوری لگائی انسٹا گرام پہ جس میں انہوں نے کچھ یوں لے کا واہ تھا 40 فیچر بالی تو آپ کو یہ جو کلیبریشن ہے بالی اور 40 کی یہ 40 کی ای پی اصلی انڈیپینڈنٹ ای پی میں کلاب دیکھنے کے لیے ملے گا جو کہ آ رہی ہے کلمکار کی طرف سے اور یہ ای پی آپ کو اسی منت کے میڈ میں دیکھنے کے لیے مل جائے گی تو جیسے ای پی آؤٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ری شوٹ کا کلک ٹریک آؤٹ ہوا ہے اور ٹریک انہی میں حال سے کافی صحیح ٹریک ہے اگر آپ سنا چاہو تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کے سن سکتے ہو تو نیکس ٹریک ہے تھورٹ کا یہ ایک کولیبریشن ہے کرن کے ساتھ اور ٹریک انہی میں لالا اور یہ بھی ٹریک بہت ہی خطرناک ہے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے آپ جا کے سن سکتے ہو تو نیکس ٹریک ہے اصلی بی آر کا کامے ہا میں ہا اور یہ تو ٹریک بہت ہی خطرناک ہے آپ جا کے ضرور چیک کرنا اور پاکستانی ہی پاپ سین کو بھی سپورٹ کرنا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کے سن سکتے ہو تو نیکس ٹریک ہے جے جے فورٹی سیون کا رب تیرا شکر ہے اور جیسا ٹائٹل ہے اس ٹریک کا ویسا یہ ٹریک ہے بہت ہی صحیح ٹریک ہے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال رکھا ہے آپ جا کے ٹریک کو چیک کر سکتے ہو تو یار آج کے لیے اتنی ہی پاپ سے لیٹڈ اپ ڈیٹ تھی مزید ہی پاپ سے لیٹڈ اور ریپ نیوز کے لیے میرے چینل کو مار رو سبسکرائب اور جلدی سے اپنے بھائی کے چینل کے ایک زار سبسکرائبر پورے کروا دو تھانک یو سو مچ